اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینل اریش ان موم میں کیسے ہیں سب آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ بہت سی مدر کا یہی پریشانی ہوتے ہیں وہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے کچھ بھی بچوں کو بنا کے دے دیں تو بچے بہت زیادہ نخریہ کر رہی ہوتے ہیں بچے جو ایک سال سے بڑے بچوں جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے دودھ پہ نہیں ڈیپینڈ کرتے تو ان کے لیے جو ہیلڈی فوڈ ہوتا ہے وہ بنا کے دینا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو اکثر جو بچے ہوتے ہیں کھانے پینے میں نخریہ کرتے ہیں تو پیرنٹس اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کے نہ کھانا کھانے کے وجہ سے کہ بچوں کو پیرنٹس جو ہیں ڈان ڈپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے کہ بچہ کچھ تو کھالے بچوں کے ہیلتھ اچھی ہو پیرنٹس جو ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو مار پیٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو کھلانے کی وجہ سے تو آپ یہ نہیں کریں یہ بچوں کے لیے غلط ہے اس سے پہلے آپ بچوں کا علاج کریں کہ بچے کیوں نہیں کھا رہے اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ میں آپ کی سا شیئر کروں گی تو سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اکثر بچے اس لیے نہیں کھاتے کہ بچوں کیونکہ کونسٹی پیشن کی شکایت ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو کونسٹی پیشن نہیں ہونے دینی اور ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کو پانی زیادہ سے زیادہ پلانا ہے تاکہ بچوں کی کونسٹی پیشن ٹھیک ہو اس کے علاوہ سیکن جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی بچوں کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ بچوں کو کھانا اچھے سے حضم نہیں ہوتا وہ پیٹ میں رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی بچوں کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور بچوں کو بھوک محسوس نہیں ہوتی اور بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو ان باتوں کا اپنی خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ وجہات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بچے باہر کی بہت سی چیزیں کھا رہتے ہیں پاپر بسکیر لیز وغیرہ تو ان چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ان چیزوں سے بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بچے ہیلدی جو گھر کی چیزیں ہیں ہیلدی فوڈ وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لئے میں بہت افیکٹیو ریمیڈی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ جو کہ اب کچھ دن ہی یوز کریں گے تو آپ کے بچوں کی یہ جو بھوکی شکایت ہے بچے کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں نخرے کرتے ہیں تو یہ دور ہو جائے گی اور آپ جو بھی بچوں کو ہیلدی فوڈ بنا کے دیں گے تو وہ بچے کھائیں گے اور بچے اس سے ہیلدی ہوں گے تو آئیڈی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح بنا کے بچوں کو دینا ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ پانی ایک کپ پانی ہم نے ایک پین میں ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے بوائل دی دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈالنے ہیں دو چمچ مصری کے مصری آپ تھوڑا کوٹکے بھی ڈال سکتے ہیں اور موٹی ڈلیاں بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا باریک ڈالیں گے تو وہ جلدی بن جائے گا دو چمچ آپ نے مصری کے ڈالنے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ایک چھوٹکی سونف کی ڈال دینی ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کا جو نظام حضم ہے وہ اچھا ہوگا اور بچوں کو بھوک اچھے سے لگے گی تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے پانی میں اتنی دیر تک بوائل دینا ہے کہ یہ جو ہمارا پانی ہے ہاف رہ جائے اور سات یہ جو ہماری مصری ہے یہ میلٹ ہو جائے اچھے سے تو جب یہ ہمارا پانی ہاف رہ جائے گا ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور اس کو ہم نے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لئے آپ بنائیں گے اور فریش ہی آپ سارا دن بچوں کو بنا کے دے دیں گے تو یوز کا طریقہ بھی میں آپ کی ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے بچوں کو کس طرح دینا ہے آپ بچوں کو ہر ایج کی بچے کو یہ آپ دے سکتے ہیں اور سارا دن آپ گھنٹے گھنٹے کے ایک ایک د دو گھنٹے کے وقت سے بھی آپ بچوں کو یہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بچہ یہ اس طرح نہیں پیرا اس کا فلیور بھی کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے میسٹری ہوتی ہے اور سانف ہوتی ہے تو اس کا فلیور بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں اگر بچہ نخرے کر رہے نہیں پیرا تو آپ اس کو فیڈر کے ہمرا بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو دودھ میں ڈال کے بھی بچوں کو یہ پیلا سکتے ہیں کچھ دن کے استعمال سے یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی یہ شکایت ہے بھو آپ بچوں کو جو بھی بنا کے دیں گے انشاءاللہ آپ کا بچہ وہ کھائے گا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوگی آپ کے لئے کافی ایسفل ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ